حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آ کر خدا سے پہلی فرمائش کون سی کی ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے یہ درخواست ہے اگر آپ ویڈیو کو پسند کریں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ایکسپلور ٹھنگز کے ناظرین جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لے آئے تو بارکہ خداوندی میں عرض کیا کہ خدایہ میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح و عبادت کی آواز سن سکتا ہوں نہ ہی کوئی عبادت خالہ نظر آتا ہے جیسا کہ اسمان میں بیت المامور دیکھتا تھا جس کے اردگرد ملائکہ تواف کرتے تھے اس پر اللہ پا کا حکم آیا کہ جہاں پر ہم نشان بتائیں وہاں پر کعبہ بیت اللہ بنا دو اور اس کے اردگرد تواف بھی کر لو اس کی طرف نماز بھی ادا کر لو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی رہبری کے لئے ان کے ساتھ چل پڑے اور انہیں اس مقام پر لے آئے جہاں سے زمین بنی تھی یعنی جس جگہ جھاک بنی تھی اور پھر وہی جھاک پھیل کر پوری زمین بنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مار کر ساتھویں زمین تک بنیاد رکھ دی جس کو ملائکہ نے پانچ پہاڑوں کے پتھروں سے بھر دیا کوہ تور، کوہ لپنان، کوہ جودی، کوہ تورزیتا اور کوہ ہیرا بنیاد بننے کے بعد نشان کے لئے چاروں طرف کی دیواریں بھی اٹھا دی اس طرف حضرت آدم علیہ السلام نماز بھی پڑھتے رہے اور تواف بھی کرتے رہے طفان نو تک کعبہ اسی حالت میں رہا طفان کے وقت وہ امارت عثمان پر اٹھا لی گئی اور وہ جگہ ایک اور اونچے ٹیلے کی صورت میں رہ گئی مگر لوگ پھر بھی برکت کے لئے یہاں آتے تھے اور آ کر دعائیں مانگتے تھے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حالت میں رہا جب حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ یہاں آ کر رہے اور یہاں کچھ آبادی ہو گئی تو حضرت حاجرہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم کا حکم ہوا کہ حضرت اسماعیل کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کی امارت تعمیر کریں اس کی نشانی اس طرح سے کی گئی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا تاکہ اس کے سایہ سے کعبہ کی حاد مقرر کی جا سکے حضرت جبراہیل علیہ السلام نے اس سایہ کی مدد سے خط کھینچا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خط پر اس قدر کھدائی کی کہ بنادے آدم نمودار ہو گئی پھر اس پر امارت بنائی اس کی بلندی نو ہاتھ تھی اور رکن اسوات سے رکن شامی تک دیوار کے لمبائی تیتی ساتھ اور رکن شامی سے رکن غربی تک بائی ساتھ اور رکن غربی سے رکن یمانی تک اکتی ساتھ اور رکن یمانی سے رکن اسوات تک بی ساتھ تھی اس طرح خانہ کعبہ کی امارت مستطیل کے شکل میں بنی حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کے اندر ایک تغار سا بنایا تاکہ کعبہ کے لئے جو نظرانے اور توفے آئیں وہ اس میں رکھے جا سکیں اس کے دروازے دو تھے ایک داخل ہونے کے لئے اور ایک نکلنے کے لئے کعبہ بنانے والے حضرت ابراہیم تھے اور ان کو گار اور پتھر اٹھا کر دینے والے حضرت اسماعیل تھے اس طفعہ اس کی تعمیر کے لئے تین پہاڑوں کے پتھر لائے گئے بعد میں اس کے امارت میں کچھ تبدیلیاں کی گئیں اس کی ہنچائے مزید بڑھائی گئی دروازہ بھی دو کے بجائے ایک ہی آگیا